سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ لوگ اتنے شورٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ لوگوں کو اگاہ کرنا ہے کہ خان صاحب کے گھر جو ہمارے جہاں باز اہلکاروں نے جو ریٹ کی اس میں کون کون سی چیزیں وہاں سے برامد ہوئی ہیں جو ہمارا شک تھا وہ یقین میں بدل چکا ہے بہت ہی مولک قسم کے خطرناک ہتیار وہاں سے برامد کیے ہیں ہم نے اس کی لسٹ میرے پاس ہے ایک ایک کر کے میں آپ کو تمام آئیٹمز دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہمیں چیز وہاں سے ملی وہ یہ باوم ہے یہ ایک خاص قسم کا باوم ہے بڑا ریئر ہے اور یورپین بلیک مارکٹ میں صرف ملتا ہے اب آپ سوچنے کے ان لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ کہاں کہاں تک ہیں اس کو پھاڑنے کے لیے سب سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سیل کھولتے ہیں اس کی سیل آپ نے کھولی اس کے بعد اس کے اندر جو مواد ہے وہ آپ نے پھینک دینا ہے چاہیں تو آپ کھا بھی سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں بڑے طریقے کے ساتھ اس میں ہوا بھرنی ہے اور پھر تو یہ باوم وہاں تصیر تعداد میں تقریباً ہزار سے بندرہ سو کے قریب وہاں سے برامد ہوئے ہیں اور اب آپ سوچ لیں کہ اگر ہمارے اہلکار وہاں وقت پر نہ پہنچتے تو کتنا بڑا سانحہ وہاں ہو سکتا تھا اس کے بعد اسی طرح کا دوسرا بوم اب یہ کیونکہ کمپنی ڈیفرنٹ ہے تو اس کی ساخت بھی ڈیفرنٹ ہے لیکن آؤٹکم بلکل وہی ہے اس میں بھی آپ نے اسی طرح مواد نکال کر اس میں ہوا بھرنی ہے لیکن یہ ہاتھوں سے نہیں اس کو آپ نے پیروں کے نیچے رکھ کے پھاڑنا ہے اس کے بعد جو ہمیں وہاں سے آئٹم ملا ہے وہ سابون اور شیمپو ہیں سابون اور شیمپو بہت بڑی تعداد میں وہاں ملے ہیں اور ہماری خفیہ اطلاع کے مطابق ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے ہماری وارٹر کینن کو اغوا کرنا تھا اور سنڈے کے روز انہوں نے اس کا استعمال کر کے وہاں سب نے نہانا تھا اور نہانے کے بعد فریش ہونے کے بعد منڈے کو انہوں نے ہمارے اہلکاروں کے اوپر اٹیک کرنے تھے اس کے بعد جو چیز ہمیں وہاں سے ملی ہے بڑی کثیر تعداد میں وہ یہ ناڑے ہیں تقریباً ہزار سے پندرہ سو کے قریب یہ ناڑے بھی ہمیں وہاں سے ملے ہیں اور ان کا پلان یہ تھا کہ ان سب ناڑوں کو آپس میں باندھ کر انہوں نے رسیاں بنانی تھی ان رسیوں کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے دیواروں پر اور چھتوں پر چڑنا تھا اور وہاں سے ہمارے اہلکاروں پر تھوکوں سے حملہ کرنا تھا اس کے علاوہ جو چیز ہمیں وہاں کثیر تعداد میں ملی ہے وہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ ہیں بہت بڑی تعداد میں یہ ملیں اور ہماری معلومات کے مطابق ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے اہلکاروں کو اغوا کر کے زبردستی ان کے دانت برش کرانے تھے اور ان کے موں کی بو ختم کرنی تھی تاکہ ان لوگوں کو آگے بڑھنے میں کوئی مضامت کا سامنا نہ کرنا پڑے اچھا جی نیکسٹ آئیٹم جو ہمیں وہاں سے ملا ہے وہ تسبیح تسبیح جو ہے یہ بڑی مقدار میں ہمیں وہاں سے کانٹیٹی میں ملی ہے جمعے کے جمعے یہ لوگ اس پہ پڑھ کر ہمارے اہلکاروں کو بدعا دیا کرتے تھے اور لاسٹ پٹ نوٹ لیسٹ وہاں سے پیٹل بم ہمیں کافی بڑی تعداد میں وہاں سے ملے ہیں جیسا کہ آپ نے ویجولز میں بھی دیکھا ہوگا اب بہت سے لوگ اس پہ پر پرپاگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی سوفٹ رنگ ہے لیکن یہ سوفٹ رنگ نہیں ہے یہ پیٹل ہے اور میں ابھی آپ کو ثابت کر دیتا ہوں ہنڈر پسٹنٹ یہ بیٹل ہے اور ہمارے اہلکار اس کو ٹرائی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور پورا رمضان ہم اس کو ٹرائی کریں گے ان باقی چیزوں کو بھی ٹرائی کریں گے اور ان کا ٹیسٹ کریں گے تو اگر اب آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں سر آپ نے یہ جو ریٹ کی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کوٹ اورڈرز کی خلاف ورزی کی ہے جی کوٹ کے اورڈرز کی آپ نے بات کی بالکل وہ میرے پاس پڑھا ہوا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور کچھ